عمران خان کو رہا کریں عمران خان صاحب نے بات اجاگر کی ہے کہ جی سارے ایسٹیوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں افراد کی جند افراد کی باہ گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے لہٰذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد اسٹانڈشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں شریف کو یہ فروری آٹ کو کون لے کر آیا لوگوں کو باہر اگر فروری آٹ کو لوگ خوب نکلے ہیں کوئی لے کر نہیں آیا کوئی فوجی نہیں لے کر آیا تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ عمران خان عبام کی طاقت سے آیا مذاکرات عمران خان صاحب اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس کے ہاتھ میں فیصلہ نظام کو گندے نظام کو جس کو تاریخ کے پوڑے کرکٹ پر پھیک دانا چاہیے تھا نظام بندگلی میں ہو جب جیوڈیشری بندگلی میں ہو جب میڈیا کوئی ٹیلیویشن میڈیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیلیویشن میڈیا بندگلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبران خان بندگلی میں نہیں ہے ہمیشہ سجائے رکھا کہ جس کو کوئی اعتراض ہے یا آتھر پور امن احتجاج کریں لہٰذا مجھے پہلا افسوس تو یہ ہوا کل جب میں نے خبریں تصویریں دیکھی کہ یہ کیمپ کو کھاڑا گیا تو جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارے باروے کھلاڑی ہیں جو ہماری تو کراچی کے اندر بھی میں ان باروے کھلاڑیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہوں نے کیمپ کو کھاڑ کر سارے پاکستان میں اس بات کی ابتلاع دوبارہ پہنچا دی کہ ایک بہیمانہ نظام چل رہا ہے ایک ظالمانہ نظام چل رہا ہے جو پر امن اعتبار سے بھی اس بات کو گوارہ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ بیٹھ کر علامتی بھوک ہڑتال کریں کتنا زبان بندی کریں گے کتنا مو بند کریں گے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اس سے پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے مگر باگ اور آواز دل سینہ بسینہ چل رہی ہے رک نہیں رہی یہ وہ اللہ کا احسان ہے کہ سمبل بھی چھین لو مگر سارے پاکستان کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیبل کس کس آدمی کے چہرے پر لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس شکریہ کے بعد دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار عمران خان صاحب ہماری رائٹس کے لیے ہمارے اختیارات کے اعتبار سے انسانی حقوق کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دو دن جیل میں نہیں رہ سکتا اور سب سے زیادہ آرام سے جیل بھی کاٹ رہے ہیں اور اس بات کو نظام کو گندے نظام کو جس کو تاریخ کے کورے کرکٹ پر پھیک دانا چاہیے تھا اس گندے نظام کی آگہی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سارا نظام بندگلی میں ہیں لہذا مجھے پریشانی ہے جب سارا نظام بندگلی میں ہو جب جوڈیشری بندگلی میں ہو جب میڈیا کوئی ٹیلیویشن میڈیا دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹیلیویشن میڈیا بندگلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے جب جوڈیشری بندگلی میں ہے جب ہماری ریاست بندگلی میں ہے اور عمران خان بندگلی میں نہیں ہے جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ عمران خان بندگلی میں ہے جس کو دو تین کروڑ بوٹ ملے ہیں اس کی تین دو تین کروڑ بندگلیاں کھڑی نہیں ہیں عمران خان بندگلی میں نہیں ہے مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جب بندگلی میں نظام ہو اور نظام کے سارے انسٹیٹوشن بندگلی میں ہو تو کوئی بھی شخص غلط فیصلہ کر کر بم پھوڑ سکتا ہے لہٰذا میں نے کل پر سو ایک ٹویٹ کے اندر یہی کہا کہ کسی ایک آدمی نے یہ کہا کہ جی میرے اوپر بے انتہا پرشور ہے یہاں جتنے لوگ کھڑے ان کی شکلیں دیکھ لیجئے سب کی پٹائیاں ہوئی ہیں لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارا بچہ اور تمہاری بچی سیف نہیں ہے لہٰذا تم پریس کانفرنس کرو اور نکل جاؤ اور پھر اس کے بعد اسٹینڈشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو عمران خان صاحب نے یہ بات اجاگر کی ہے کہ سارے ایکسٹیوشن کی بات نہیں کر رہے ہیں افراد کی جند افراد کی بات کر رہے ہیں اور انہیں پھر مثال دی کہ انیس سو اکھتر کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یا یا خان نے پہنچایا لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو کہ وہ حرکتیں جو یا یا خان نے کی ہے اسی کو اجاگر کر رہے ہیں بگر کتنی خوبصورت بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیویلینز ہیں جو اپنی پون کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے یہ وہ سیویلین پرائیم میریسٹر تھا بھٹو جس نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو پبلش کہیں ہونے دیا اس نے یہ کہا اس سے نقصان پہنچے گا اس نے روک لیا اور اس بھٹو کے ساتھ کیا کیا اس کو پھانسی دے دی گئی تو یہ سیویلینز یہ قدمانی دیتے ہیں کہ پردہ پڑھا رہا ہے غلطیوں پر پردہ پڑھا رہا ہے اور پھر ان سیویلینز میں ایک پرائیم میریسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں ایک پرائیم میریسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائیفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے تو سیویلینز پردہ ڈالتے رہے ہیں جتنی حرکتیں ہوئی ہیں سیویلین حکومت انہیں ان پر پردہ ڈالا ہے جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سیویلین حکومت کہتی نہیں ہم نے کیا ہے سیویلین حکومتیں پردہ ڈالیں اور جو پردہ ڈالیں عمران خان سب سے بڑا پردے دار ہے ملک کی سیکریٹس کا اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ درداری کے اعتبار سے تو لہٰذا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سا سمجھ لو ذرا سا پڑھ لو ذرا سا اپنی غلطیوں سے سیکھ لو کیونکہ پچھلے چار پانچ مہینوں سے میں اکابرین سے یہ پوستا رہا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ سے کچھ سیکھا تو سب نے کہا کہ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ وہ پڑھائی جاتی ہے پھر میں نے کہا آپ کارگل سے کچھ سیکھا تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ بتائی جاتا ہے تو جب ادارے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے میں سپریم کورٹ کے چیف جسس کو اس مانا کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بھٹو کو جو غلط سزا ہوئی جو انہی پریشرز کی وجہ سے ہوئی تھی جن کے آج جس کے خلاف چھے ججز نے ایک علم کھڑا کیا ہے وہ کہ جی پریشر پڑھ رہا ہے تو میں نے بھی یہی کہا کہ پریشر پڑھے گا گھٹے گا مگر کس کا نفصان ہوگا عام آدمی کا نفصان ہوگا یہ جو جنہوں نے مال و دولت اور باہر کے راستے تیار کیے ہوئے یہ تو بھاگ جائیں گے یہ عام آدمی پسے گا مگر ہم تو یہاں کھڑے رہیں گے میں نے یہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کی راکھ ہے نا عمران خان اس راکھ پر اچھا اور کامیاب ملک تعمیر کرے گا مت بھولیں امت سے کام لیں جتنی لوٹ مار ہے بھرم یعنی یہ میڈیا کی ویسے لوگوں کو پتا نہیں چل رہا مگر افواہیں چلتی ہیں بھر اگر یہ ویٹ گندم کا سکینڈل آپ کی نظر میں آیا ہے تو افواہوں سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے ایسے دسیوں سکینڈل ہوں گے کیونکہ ہر حکومت میں یہ سکینڈل چلتے رہیں تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور عمران خان صاحب کی مسلسل اس لئے دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہیں انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ تم میرا ملک ہے میں نے ملک کو بچانا ہے تم لوگ اس انداز سے اس انا کے اندر چلتے رہو کہ نہیں کرتے ہیں نہ کرو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود اپنی انا کو قربان کر کے بار بار کہتا رہا مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات نہیں کریں گے تو بندگلی میں جلتے چلے جاؤ گے یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام اس معیشت کا ساتھ نہ دے آئیے میں جو کچھ بھی کرے گی تو عوام پر بوجھ بڑھ جائے گا لہٰذا کتنا اچھا کامبینیشن ہوتا اور ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیلیٹی اور عوام کا ساتھ اور میری فوج جو ملک کو دفاع دفاع کرنا چاہیے اس کا ملک کی دفاع کے اعتبار سے رول اور سیویلین سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں فوج کا ملک کی سیاست کے اندر رول نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یہاں بچہ بچہ گوائی دے گا کہ آپ نے کس کس کو بلا کر کیا کیا کہا تو لہذا میری فوج کو جھوٹا تو نہیں ثابت کرے تو ہم عمران خان نے افراد کی نشاندہی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم حضم کر کے اور صحیح بات کریں یہ فارم فورٹی سیون والی حکمت کچھ نہیں کر سکتی آپ نے جھاڑ جھاڑ کر ان لوگوں نے جتنے دو سال کے اندر جنہوں نے ملک کی معیشت توا کر دی انہی کو دوبارہ لائیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا مجھے خواہش ہے کہ دنیا سے انویسمنٹ ہو پاکستان میں میں اپیل کرتا ہوں اپنے سعودی برادری سے اپنے گلپ سٹیٹ سے قطر سے یو اے ای سے چائنہ سے کہ پاکستان کے انویسمنٹ کرو مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اپنے باہر انویس کر رہے ہوں پاکستان میں انویسٹ نہیں کریں گے یہ دبائی کے پیپر شائع ہو گیا آپ کو پتا چلا کہ پاکستانی باہر کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں جب اپنے انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر والا خاک کرے گا مگر اس کے باوجود میری خواہش یہی ہے کہ انویسمنٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی راہی کا مقالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر جھوٹے کیسز ہیں جس کا قرآن نے فیصلہ کر دیا کیسے لوگ ہیں کہ قرآن کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عدد کی گواہ عورت ہے اس کو بھی آپ نے پامال کر دیا جلدی میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوگی سائیفر کیس میں کوئی کیس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل مختلف بہانوں سے جیل کے اندر رکا جا رہا ہے میں عمران خان صاحب کی گواہی کا مطالبہ کرتا ہوں آج اس علامتی بھوٹ بھوٹ کڑتال میں بھی میں بیٹھا ہوں اور میں ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کو جھٹلا نہیں سکتے ایک مطلبہ مینڈیٹ کو جھٹلا کر میرا بادو توڑ دیا مگر اب بھی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم بچائے ہم کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے ہم یقین دلاتے ہیں کچھ نہیں ٹوٹنے دیں گے مگر عوام کے غصے سے ذرا سا پناہ مانگو رگڑ دیے جاؤ گے پتہ نہیں کیا کیا کس 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 کو عوام جھلس دے گی لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سے پہلے ہوش آ جائے امن کے ساتھ بادچیت کے ذریعے راستہ نکالیں عمران خان کو رہا کریں اور مینڈیٹ کو دبایا نہیں جا سکتا کہ عوام سے بچوں تو کیا عوام کو باہر نکلنے کے لیے کیا تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کو باہر نکلنے کے لیے کہے گی اور دوسرا توال یہ آپ صدر پاکستان رہے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کیا جو پچھلے عدوار کے اندر جو کیسز بنے تھے عمران خان کے دور میں وہ صحیح بنے تھے یا غلط بنے تھے عمران خان کے دور میں اور اس سے پہلے کہ وہ صحیح تھے اور اب صحیح ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنی کتاب میں کیا خود لکھا تھا کہ حضرت آدم کی اولاد میں بھی قتل ہو گیا اور ہر قتل کی اگر یہ دیتے رہیں کہ جی وہاں بھی قتل ہو گیا تھا عابیل اور قابیل کے معاملے میں تو اس گفتو کو بند کریں کہ جی پہلے یہ ہوا پہلے یہ ہوا پہلے یہ ہوا روکنے کی بات کریں اور اگر وزن ہی لینا ہے تو کسنے کیسز اور کتنا ظلم اور کتنے کیسز اور کتنا ظلم ترازو میں تو ڈال لو مگر یہ گفتو ختم ہونی چاہیے کہ یہ ہوا تو یہ ہو رہا ہے یہ ہوا تو یہ ہو رہا ہے یہ تم نے کیا تھا گریبال پکڑا تھا ہم تمہیں قتل کریں گے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے دوسرا سوال کیا تھا میرے بھائی میں نے یہ کہا تک آپ نے کہا کہ عوام کی اس بجت کے عوام کو کہیں باہر نکلنے کے لیے احتجاج کے لیے عوام بزوری آٹھ کو باہر نکلی اور عوام کو جب عمران خان صاحب کہیں گے جب وہ باہر نکل آئے گی کوئی ایشو نہیں داکٹر صاحب آپ سے میرا سوال منظر میرا نام ہے اور درسے بعد آپ سے ملاقات ہو رہے گے جب نو مائی کا واقعہ ہوا اور نیاستی آپریشن پی ٹی آئی کے خلاف شروع گیا تو آپ صدر مملکت تھے اس وقت آپ کچھ کرتے آپ استیفہ دیتے سپریم کمانڈر تھے اس وقت آپ کچھ نہ کچھ روکنے کے کوشش کرتے عوضے جانے کے بعد اس طرح کی باتیں تو ہم بچمن سے سن رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کردار آدھا کیوں نہیں کیا اگر آپ ٹیلیویزن دیکھتے رہیں اور اگر آپ باہر پڑھتے رہیں اور اگر آپ ساری باتوں پر واقع ہیں تو یہ سوال آپ کا نہیں ہوتا باہر صورت میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں ساری کوششیں کرتا رہا میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے کیا کہ سر کے بل گھڑا ہو کر کوشش کرتا رہا کہ آپس میں مذاکرات ہوں معاملی کا اصول یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ مسلمان لوگ آپس میں باتوں کو تیہ کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے درگزر سے کام لو جب درگزر کو چھوڑ کر صرف منافرت کے اندر کام ہوگا تو ملک کا حل یہی ہوگا اور یہ ذاتی منافرتوں میں لوگ ملک سے کھیل رہے ہیں مجھے اس بات پر افسوس ہے نواز شریف صاحب نے آدھر کے میں کہا ہے وہ آپ لوگ کو لے کر آئے اور یہ کون لے کر آئے زہنال سلام نے پورا سسپ کنایا آپ کے جو لے کر آئے وہ خلاجی اور عمران خان جو استعباد بائزہ نواز شریف کو یہ فروری آٹ کو کون لے کر آئے لوگوں کو باہر اگر فروری آٹ کو لوگ خود نکلے کوئی لے کر آیا کوئی فوجی نہیں لے کر آیا تو اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ عمران خان عبام کی طاقت سے آیا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بار بار مذاقرات کی یہاں پر بات کریں مذاقرات کرنے کس کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ مذاقرات کرنے ہے یا سیاست دانوں کے ساتھ کرنے اگر فوج کے ساتھ کرنے تو کیا آپ فوج کو دعوت دے رہے ہیں یہاں پر آنے کی سیاست کے اندر مذاقرات ہم فوج کو کبھی بھی ہم نے نہیں دعوت دی کہیں مذاقرات کرنے کے لیے مگر مذاقرات عمران خان صاحب اس کے ساتھ کرنا چاہتے جس کے ہاتھ میں فیصل آپ سمجھتے نہیں کہ فورٹی سیون والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ان سے مذاقرات کر لاحاصل مذاقرات ہوں گے بہت صورت جو لوگ آئین کی بحالی کی تحریک کے اندر سب اکھٹا ہونا چاہتے وہ اکھٹا ہو مگر مذاقرات ان سے ہونے چاہیے جو کچھ دے سمجھتے نہیں کہ پولیٹیکل سیسٹن چل رہا ہے جیسا بھی لولا لنگ رہا اسی کو مضبوط ہونا چاہیے بجائے اس کہ آپ مذاقرات کریں جت آپ کو مقابل کریں پولیٹیکل سیسٹن لولا لنگ رہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کو ٹھیک کرنے کی مذاقرات ہوں